ادن سال پہلے جب میں نے پرانی جینز شو کرنا شروع کیا تھا مجھے ایک ریالائزیشن ہوئی تھی کہ ہماری زندگی میں کچھ گانے محض گانے نہیں ہوتے وہ ہمارے رشتدار ہوتے ہیں وہ ہمارے فرینز ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم زندگی کے ایک خاص مومنٹ سے ایک خاص فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ فیل کرتے ہیں تو یہ گانے ہمارے ان فیلنگز کو لفظ دے دیتے ہیں یہ گانے مدد کرتے ہیں ہماری بہت کچھ خود سے کہنے میں ایکچلی ان میں سے کچھ گانے تو گانے ہوتے ہی نہیں ہیں تھوڑی سی بے وفائی ایک فلم آئی تھی جس کا ٹائٹل ٹریک جو ہے وہ گیت نہیں ہے وہ غزل ہے گلزار صاحب کی غزل ہے وہ اور اس کا پہلا ہی شیر اتنا خوبصورت ہے کہ آگے کے شیر پہ شاید ہم نے غور ہی نہیں کیا اگر اسے آج غزل کے طور پہ میں آپ کو سناوں اور اس کا وہ شیر اٹھاؤں جو اس کا پہلا شیر نہیں ہے گلزار صاحب نے لکھا کہ جہاں سے تم موڑ مڑ گئے تھے یہ موڑ اب بھی وہیں پڑے ہیں غور کی جگہ جہاں سے تم موڑ مڑ گئے تھے یہ موڑ اب بھی وہیں پڑے ہیں ہم اپنے پیروں میں جانے کتنے بھاور لپیٹے ہوئے کھڑے ہیں کتنا خوبصورت ہے مطلب وہ جو انتظار ہے وہ انتظار رہے گا تم آؤ یا نہ آؤ میں تمہارا انتظار کروں گا یا پھر اس کا یہ شیر کہ کہیں کسی روز یوں بھی ہوتا ہماری حالت تمہاری ہوتی جو رات ہم نے گزاری مر کے وہ رات تم نے گزاری ہوتی ہم نے ان شیر پہ غور ہی نہیں کیا اور یہ تو میرا فیوریٹ ہے کہ تمہیں یہ زد تھی کہ ہم بلاتے ہمیں یہ امید وہ پکا رہے ہیں ہے نام ہوتھوں پہ اب بھی لیکن آواز میں پڑ گئیں دراریں آواز میں درار پڑ جانا یہ جو امیجری والے ایکسپریشنز ہیں یہ گزار صاحب کی خاصیت ہے and of course ہزار راہیں مر کے دیکھیں کہیں سے کوئی صدا نہ آئی بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی آواز میں راہے ہیں کہیں ج apolog چل نبھیں تو